تی ویشو کپ دو ہزار بائیس کا فائنل کھیلا جائے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور جس کا جواب سب جاننا چاہتا ہے ساری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ کیا دو ہزار ساتھ کے بعد ایک بار پھر سے تی ویشو کپ کا فائنل بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوگا یا نہیں ہوگا اسی ویشو پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی جڑ گئے ہیں نوین بتائیے کیا لگتا ہے کس ٹیم کا پلڑا بھاری لگتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نسید روپ سے سر یہ بہت بڑا مقابلہ ہے اگر ویشو کپ کے لہاج سے دیکھیں تو کیونکہ پہلے ہی پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ کو ہرا کر سیمی فائنل میں کوالیفائی کر چکی ہے اور اب جو ساری امیدیں ہیں اس میچ پر ٹکی ہوئی ہیں کہ اس میچ میں کیا ہوتا ہے اور بھارتیہ ٹیم کس طریقے سے انگلینڈ کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے اور جس مقابلے کا انتجار پوری دنیا کے کرکٹ پریمی کر رہے ہیں کیا وہ ہو پاتا ہے کی نہیں اس کے لیے آج ٹیمیں میدان پر اترنے والی ہیں اور اسی وصحے پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں کہ ٹیموں کی تیاریاں کیوں ہانے والی ہیں کیا رننیتیوں کے ساتھ ٹیمیں اترنے والی ہیں تو تیاریوں کی بات ہو رہی ہے انتظار کی بات ہو رہی ہے یہ انتظار ہے کہ کیا 15 سال کے بعد ٹی ٹوینٹی کا وشو کپ بھارت آئے گا یہ سوال ہے یہ اس بات کا انتظار ہے کہ 15 سال کے بعد ٹی ٹوینٹی وشو کپ کا فائنل بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلا جائے گا اور ایڈیلیڈ اوول کو انتظار ہے ویرات کوہلی کا ایڈیلیڈ اوول اور ویرات کوہلی کا جو پیار ہے نوین وہ زبردست رہا ہے یہ رومانس ہی ہے ہم کہتے ہیں اور ایڈیلیڈ اوول ویرات کوہلی کا پسندیدہ میدان آپ کہہ سکتے ہیں جہاں تک ان کے ہم پردرشن کی بات کریں اگر سارے فارمیٹ کو ہم ملا لیں تو یہاں پر پچھتر سے زیادہ کا اوسط ہے ان کا اور جو دو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل یہاں پر انہوں نے کھیلے ہیں اس میں ان کا پردرشن آپ دیکھیں کہ کس طرح کا رہا ہے یا جو بھی ٹیسٹ ہو ایڈیلیڈ اوول اور ویرات کوہلی کا پیار جو ہے وہ جگ جاہر ہے پوری دنیا جانتی ہے جو دو سیمی فائنل ویرات کوہلی نے ٹی ٹوینٹی بشکپ کے اب تک کھیلے ہیں اس میں وہ انبیٹن رہے ہیں ہاف سینچوریز لگائی ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ ویرات کوہلی آج کی پلیئر ثابت ہو سکتے ہیں اور سب کی نگاہ جو ہے کوہلی پر ہے کہ آج وہ ویرات پردرشن کریں گے اور پھر ٹیم انڈیا کے لیے سب کچھ بلے بلے ہو جائے گا آسان ہو جائے گا بلگل صحیح کا ہے سر آپ نے ویرات کی جو بلے باجی ہے وہ ایڈی لیڈ میں اور نکھر جاتی ہے اور سمر جاتی ہے اور آج اس مقابلے کو لے کر بھی ویرات سے امیدیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ایڈی لیڈ کی جب پچھ پر ویرات اترتے ہیں تو وہ اپنے ویرات روپ میں ہوتے ہیں اور آج تمام کرکٹ پریمی جو ہے یہی امید کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے ویرات ایڈی لیڈ کی پچھ پر اتریں اور اپنے وہی ویرات روپ کو دکھا کر انگلینڈ کو دھو بی پچھار دینے میں اپنی بھومی کا آدھا کریں تو جب ویرات کی بات نکلی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بھارت کے کی پلیئرز کی بات کر رہا ہوں اور اس میں سے پہلا نام نشچت طور پر سیدھے اُبر کر آتا ہے ویرات کوہلی کا ایک اور نام سوری کمار یادو بٹلر نے بھی کہا